آفتاب اقبال جو صحافت دنیا کا ایک بڑا نام اور دوسری طرف کومیڈی کے بے تاج بادشاہ سحیل احمد سے کون واقف نہیں ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کام کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں آ کر ضرورت کیا پیش آئی کہ دونوں کے بیچ لفظوں کی سختی دیکھی گئی اور دونوں کے فینز نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے لگی ہیں ہوا ایسا ہے کہ احمد علی برد جو پاکستان کے ایک نامی گرامی کومیڈین ایکٹر ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ پوڈکاست کرتے ہیں انہوں نے ریسنٹلی اپنے شو میں سوہیل احمد صاحب کو بلایا ہے اور ان کی کیریئر کے متعلق ڈیفرنٹ کوئیسٹنز کی ہیں جو عموماً ایک پوڈکاست میں کیے جاتے ہیں پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دل میں رکھی گئی بات کہیں نہ کہیں زبان پہ تو آ ہی جاتی ہے احمد علی برد صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی لڑائی کروانے والا کام نہیں کرتے مگر ایک آسان سا سوال انہوں نے پوچھا کہ آفتاب اقبال صاحب نے اپنے شو میں یہ کہا تھا کہ دلیجنڈ امان اللہ فرسٹ نمبر پہ کومیڈین ہے پاکستان میں اور سیکنڈ نمبر پہ بلا شبہ سوہیل احمد اور یہ رینکنگ کی وجہ کیٹیگری ہے کیونکہ امان اللہ صاحب ایک ایکٹر تھے جو سچویشن بیسٹ ایکٹ کرتے تھے پر سوہیل احمد صاحب ایک کومیڈین ہے جو سکرپٹ بیس ایکٹ کرتے ہیں بس اتنا ہی کہنا تھا کہ سوہیل احمد صاحب کو غصہ آ گیا اور سوال تو کہیں دوری رہ گیا اور وہ کہنے لگے کہ آفتاب اقبال صاحب ہوتے کون ہیں کسی کو کیٹیگریز کرنے والے امان اللہ بالکل بڑے کومیڈین ہے پر شاید کوئی کسی اور کومیڈین کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہو یہ تو بات سب پسند اور ناپسند کی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ چینل خود چھوڑ کر گئے میں ابھی تک پندرہ سال سے ایک چینل پہ کام کر رہا ہوں کسوٹی جیسا ایک شو کرتے ہیں آفتاب صاحب جو سب کو پتا ہے کہ سکرپٹڈ ہوتا ہے وہاں میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا سوہیل احمد جو کومیڈی کرتے ہیں یہ ان کے فلانا رشتے دار ہیں تو ایسا مت کرو گھمند غرور اللہ کو نہیں پسند ساتھ چھوٹے چھوٹے ایکٹر سامنے بٹھائے ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت دراصل کیا ہے اور وہ جی حضور کرتے رہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو اکیلا شو کر کے دکھا دو تمہیں نہ کسی کومیڈین نے پسند کیا نہ کسی چینل نے پسند کیا سب جگہ سے نکال دئیے گئے اور اب تم ملک سے باہر بیٹھ کر جا کر کام کر رہے ہو کاش تم نے اس سب سے کچھ سیکھ لیا ہوتا پھر کپڑوں کی بات بھی کی کہ آفتاب صاحب کو صرف کشامد پسند ہے عجیب ڈیزائن پہن کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری تعریف کرو اب ان سب باتوں کا احمد علی بٹھ صاحب کے سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا ایک تفصیل سے جواب پھر آفتاب اقبال صاحب نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر دیا ہے جس نے ثابت کیا کہ اگر کسی پڑے لکھے انسان پر تنقید کی جائے تو وہ کیسے جواز کے ساتھ جواب دیتا ہے آفتاب صاحب نے پہلے تو ایکسپٹ کیا کہ بے شک سحیل احمد سے بڑا کوئی ایکٹر یا کومیڈین ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کٹیگرائز کرنا محض میری سوچ تھی جیسے کہ آپ نے خود کہا ہر بندے کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے تو کیا میں اپنی سوچ یا پسند کا اظہار نہیں کر سکتا اپنے پروگرام میں اور میں نے یہ کب کہا کہ یہ حرف آخر ہے آپ میری رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں جہاں تک رہی چینل بدلنے کی بات تو میرا ایک پروگرام آسفری زرداری صاحب نے بند کروا دیا تھا ایک پروگرام پرویز مشرف صاحب نے بند کروا دیا تھا اور لاسٹ پروگرام تو سب کو پتا ہے کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے وہ پروگرام بھی ختم کروا دیا گیا تو میرا مو بند کروانے کی کوشش کی گئی اور ایک تانہ بھی مارا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سویل احمد صاحب پک کے نون لی گئی ہیں تو افتاب اکبال صاحب نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر میں آپ کی طرح وہ کام کر لوں تو شاید میں بھی پندرہ سال سے ایک پروگرام کر رہا ہوتا اور نہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر آتا پھر انہوں نے بتایا کہ اگر کسوٹی جیسے پروگرام کو آپ سکرپٹڈ کہہ رہے ہیں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جھوٹ بلنے وارے پر اللہ کی لانت اور اب آپ نے الزام لگایا ہے تو ثابت بھی آپ کو ہی کرنا ہے اور یہ بھی کلیر کیا کہ ہمارے چینل کے ہیڈ بھی ایک سوہیل احمد صاحب نام کے موجود ہیں تو ان کی بات چل رہی تھی اس کے بیچ آپ کا ذکر آیا تو مجھے سوہیل احمد دو کومیڈین کہنا پڑا تاکہ بات کلیر پہنچے آڈینس تک اور پھر چھوٹے چھوٹے کومیڈینز کی بات پہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنی حکارت سے آپ چھوٹے کومیڈینز جن کو کہہ رہے ہیں وہ منتلی 35 لاکھ لیتے ہیں میرے سے اور جب چاہے مجھے بیزت کر دیتے ہیں پر وہ شو اور سکرپٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور جہاں تک بات ہے اکیلا شو کرنے کی تو میں رائٹر ہوں ڈائریکٹر بھی ہوں پر آج تک کسی رائٹر ڈائریکٹر نے اکیلے پروگرام نہیں چلایا وہاں ایکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے اور میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خود ایک ایکٹر ہوں کپڑوں پہ بھی جواب دیا کہ اچھا پہننا اور اچھا کھانا میری پسند ہے اور میں اپنے پروگرام میں وہی پہن کر بھی بیٹھتا ہوں تو اس میں برا ہی کیا ہے پھر کچھ ایسی باتیں بھی کہیں آفتاب اقبال صاحب نے کہ انہوں نے حسبحال جب بنایا تھا تو آج تک اس میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آ پائی اور سوہیل احمد صاحب نے بہت سے کریکٹرز کیے پر آج بھی دنیا ان کو عزیزی کے نام سے جانتی ہے جو انہوں نے لکھا تھا اور ساتھ ریکویسٹ بھی کی کہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو پھر آج ہیں کسی بھی وقت ایک پروگرام اگھٹھا کر لیتی ہیں پھر ایک ایک کومیڈین کے مسئلے بھی انہوں نے بتائے جو کیسے خود چھوڑ کر ان کو گئے ہیں پر اللہ نے انہیں عزت دی وہ کسی آدمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں ان کی محنت بھی شامل نہیں اللہ عزت تو بس دے دیتا ہے کسی کو اس کی کچھ ادا دیکھ کر یا اس کو ملنے والی دعا پر ابھی تک ان جواب کا سحیل احمد صاحب نے کوئی ریاکشن نہیں دیا نہ احمد علی بڑھ صاحب نے آفتاب اکبال صاحب کو دعوت دی ہے پر لگ یہی رہا ہے کہ سحیل احمد صاحب کا پروگرام تو پاکستان میں چلی رہا ہے پر آفتاب اکبال صاحب کے پاس کچھ عرصے کے لیے ایک کانٹینٹ ضرور آ گیا ہے اور اب وہ اس کو ان کیش ضرور کروائیں گی دیکھتے جائے مزید آگے کیا کیا ہونے والا ہے تب تک ہمارے چینل کو فالو کرنا نہ بھولے شکریہ